آج ہم سب سے پہلے آپ کو بیہار کے چناؤی رنگ دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ آج سے بیہار میں چناؤ پرچار نے پورا زور پکڑ لیا ہے اور پورے دیش کی نظر اب بیہار پر لگی ہوئی ہے آج بیہار کے چناؤی میدان میں ایک طرف پردھان منتری نرین رمودی اور مکھے منتری نتیش کمار کی جوڑی تھی تو دوسری طرف تیجسوی یادب اور راہل گاندھی ایک ساتھ ایک منچ پر تھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کس نیتا کی ریلی میں کیا کیا ہوا کس کی ریلی میں کتنی بھیڑ تھی کس کے بھاشنوں میں کتنا دم تھا کون سا نیتا 2020 کے انداز میں بھاشن دے رہا ہے اور کس نیتا کے بھاشن سن کر جنتہ کا اتصا تھنڈا پڑ رہا ہے یعنی کون سے بھاشن بلکل گرمہ گرم ہیں اور کون سے بلکل تھنڈے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ پردھان منتری نریندر مودی اور بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کی یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر اپنے آپ میں دونوں نیتاؤں کے بیچ کیمسٹری کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے آج دن بھر اس تصویر کی چرچہ چل رہی تھی بڑی دلچسپ تصویر ہے یہ اور آج اس تصویر کے چرچہ سب جگہ ہو رہی ہے تصویر کو آپ دھیان سے دیکھئے جو لوگ بھی بیہار کی راجنیتی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ آج اس تصویر کی بات کر رہے تھے آپ اسے جگل بندی کہہ سکتے ہیں کیمسٹری کہہ سکتے ہیں نریندر مودی اور نتیش کمار کے بیچ اب ہم آپ کو پردھان منتری نریندر مودی کی ریلی میں لے کر چلیں گے اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آج جو تصویر ہم نے دکھائی ابھی آپ کو اس ریلی میں کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج ہم آپ کو بیہار کے نوادہ میں آر جیڈی کے نیتا اور لالو پرساد یادو کے پتر تیجسوی یادو اور راہل گاندھی کی ریلی کے بارے میں بتاتے ہیں اس ریلی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب تیجسوی یادو بھاشن دینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے بھاشن کو بلکل 2020 والے انداز میں دیا حالانکہ یہاں پر جو دو تصویر آپ دیکھنے والے ہیں ایک تصویر ہوگی پردھان منتری موڈی اور نتیش کمار کی اور دوسری جوڑی ہے راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی تیجسوی یادو اور راہل گاندھی جو ہیں وہ پریوارواد کی جوڑی ہے اور نریندر موڈی اور نتیش کمار کی جو جوڑی ہے یہ ان نتاؤں کی جوڑی ہے جو کسی پریوار کے دم پر نہیں تو ایک طرف ہے نریندر موڈی کی ریلی جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہے تیجسوی یادو اور راہل گاندھی کی ریلی پردھان منتری اور مکھے منتری ایک ساتھ اور راہل گاندھی اور تیجسوی یادو ایک ساتھ اب پہلے آپ یہ دیکھئے کہ پردھان منتری موڈی نے اپنی اس ریلی میں کیا کہا کا متسپسٹ ہے میں جہاں گیا ہوں جو میجاج میں دیکھ رہا ہوں بیہار کی جنتہ نتیش کمار جی کو دوبارہ مکھے منتری کا سنکلپ لے چکی ہے پہلے یہاں پندرہ سال لوگ راج کرتے رہے ہیں پہلے اور کیا تھا یہاں کوئی سنسطان کی ستھاپنا ہوتی تھی میڈیکل کالیج کا کیا برا حال تھا ہم لوگوں نے تین میڈیکل کالیج پہلے ستھاپیت کیا اور آٹھ میڈیکل کالیج کی ستھاپنا کے لیے کیندر سرکار کا سہی یوگ مل رہا ہے اور آٹھ نئے میڈیکل کالیج اور بنایا جا رہا ہے تو ایک ایک کام کئی چیزوں میں جو سہی یوگ مل رہا ہے ہوائی اڈوں کے نرمان میں مل رہا ہے تو کیندر سرکار کے دورہ بیہار کی پرگٹی کے لیے بیہار کے لوگوں کے لاف کے لیے یوجنائیں چلائی جا رہی ہے اور خاص کر کے بیہار کے لیے مانیے پردھان منتری جنہیں کئی وسیس سہائتہ دی ہے اور وسیس یوجنائیں بھی چلائی ہے تو یہاں آپ نے دیکھا پردھان منتری مودی اور مکہ منتری نتیش کمار کی ریلی اس میں خاص بات اس ریلی میں یہ تھی کہ بھیڑ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی کم نظر آئے گی اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں پر فیزیکل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھا گیا تھا اور یہ بات پردھان منتری نے جانے سے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ انہیں اپنی بھیڑ میں جو جنتا آئے گی اس کے بیچ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور پالن ہونا چاہیے اور سب کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سب لوگ دور دور پر کھڑے ہوں گے سوشل ڈسٹینسنگ کا دو گز کی دوری کا پالن کیا جائے گا اور یہ پردھان منتری کا پہلا پوائنٹ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریلی میں سوشل ڈسٹینسنگ کا جو نیم ہے اسے توڑا جائے تو یہ ان کی ریلی تھی جس میں بھیڑ کافی کنٹرولڈ طریقے سے بھیڑ کو بلائے گیا تھا کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا آنیواری تھا اور یہ اس لیے بھی تھا کہ سامنے پردھان منتری کھڑے ہیں مکھے منتری کھڑے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کی اگر ایسے دھجیاں اڑیں گی تو پھر لوگ بھی کیا کہیں گے اب آپ کو چلتے ہیں لے کر نوادہ میں راہول گاندھی اور تیجسوی یادو کی ریلی میں اس ریلی میں اگر آپ دیکھیں گے تو تیجسوی یادو نے جب بھاشن دینا شروع کیا تو لوگوں میں بہت اتصا تھا بھیڑ زبردست تھی لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کہیں اس کا نام بھی نہیں تھا اور تیجسوی یادو نے جب بات کرنا شروع کیا تو تیجسوی یادو نے کہا کہ انہیں لمبے چوڑے پکاؤ بھاشن نہیں دینے انہیں چھوٹا بھاشن دینا ہے لیکن وہ صرف کام کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب تیجسوی یادو نے بھاشن دیا تب جنتہ کیسے اپنے ہاتھ ہلا رہی تھی اور جنتہ پورے اتصا میں تھی اور جب راہول گاندھی اپنا بھاشن دینے کے لیے آئے تو کیسے جنتہ کا اتصا تھنڈا پڑ گیا اور وہاں شانتی چھا گئی اب آپ دیکھیں دیکھیں ہم یہاں پکاؤ اور تھکاؤ بھاشن دینے نہیں آئے سمیں کم ہے سمیں کم ہے پکاؤ اور تھکاؤ بھاشن نہیں سیدھے آپ لوگ ریزلٹ بتا دو نوازہ پورا نوازہ میں جیت رہا ہے کی نہیں جیت رہا ہے سارا سیٹھ نکال کے دیجے گا کی نہیں دیجے گا دیکھنا نو راتری ہے ماں درگا کی آرادنا پوجہ ہم کر کے آ رہے ہیں کلش کی ستھاپنا ہوئی ہے اور جب کلش کی ستھاپنا ہوتی ہے جو لوگ پوجہ کرتے وہ لوگ جانتے کہ سنکلپ لیا جاتا ہے تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے سنکلپ لیجئے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ جتانہ ہے نا دیکھنا ہمڑا کے کچھوں نہ کہے کے بعد پاندرہ سال سے تو لوگ جانتا راکی نیتیس کمان مکھ ملتری با رہے ہیں ڈابل انجل کے سرکار با دل پہ ہاتھ رکھ کے بولا جب تو لوگ بلوگ جاویلا تھا جاویلا تب بینہ چراویلا کو کام ہولا کتنا لیتا ہے بینہ گھوش کے کوئی کام نہیں آپ سر جھکانے کی بات مت کیجئے آپ ہمارے ویر سرکوں کو یہ بتائیے کہ چائنا کو آپ ہندوستان سے کب باہر بھیک ہوگے یہ بتائیے اور یہاں آ کر اُٹھے سیدھے جھوٹ مت بولیے یہاں بیہاریوں کو جھوٹ مت بولیے آپ بیہاریوں کو یہ سمجھائیے کہ آپ نے ان کو روزگار کتنا دیا اور کپ پچھلے چناؤں میں بولا تھا دو کرو اور یوباؤں کو روزگار دوں گا ملا کسی کو ملا زیرو